علم الدین دی قبر تے پھول کون پاندہ انہیں تا بیاوی نہیں کیتا اے بھی ترخان دا پتر میں کہا اقبال ہو ترخان دا پتر ہوگے او دی قبر کیوں چمی جاندی کہنے لگا تے نو پتہ نہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم سے ترخانہ دے پتر دے بھی مزار قدی بڑھیں نہیں بڑھیں انہیں کہا او دو بڑھ جاندے جدو حضور نار وفا کوئی کر بیٹھ مزار ہی نہیں بڑھ دے پیر جماعت علی شاہ پیر بھی چم دے دا مزار ہی نہیں بڑھ دے بلکہ اقبال جی بندہ قبر چو نکڑ کے پیر جماعت علی شاہ صاحب دا ہاتھ پکڑ کے کہنے شاہ جی وہ ایسی تے گلے ہی کر دے رہ گئے اور ترخان دا منڈا بازی لے گیا یہاں جی یہ کہاں اتھتا کی نہیں ہوں دی پیر دیدار علی شاہ مسلح تے کھڑا ہوئے جنازہ پڑھان علم الدین دا یا رسول اللہ ساری جن کی حدیث پڑھائی قرآن پڑھائی نمازہ جمعہ پڑھائی حضور قدی خابج وی دیدار میں نے کرایا کہ آج علم الدین دے جنازج بنفس نفیز تشریم لے آئے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے حضور قدی میاں والی جیل توجہ میاں والی جیل موسیٰ علیہ السلام ملن چلے جان علم الدین نو تے علم الدین کا وی حضور تو سی میں نو کیوں ملن آئے ایڈے ڈاڑے نبی وہ فرماو علم الدین جدو بھی حضور دی کچاری لگ دی حضور فرماو دی علم الدین علم الدین میں واقع میں ویکھا دے سیو کیڑا جنہ جدا نا امام الانبی آدی زبان دے جاری لیا دا حضور نال وفا کرنا ہے ہندو ہندو بند کے روے سانو کوئی پریشانی نہیں سکھ سکھ بند کے روے کوئی پریشانی نہیں کافر کافر بن کر رہے حضور کے بارے میں کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ ہمارا مسئلہ سمجھو یہ ہمارا قانون سمجھو یہ ہماری غیرت ایمانی سمجھو یہ ہماری ایمان کی جان سمجھو کافر کافر رہ سکتا ہے گستاخ رسول تو کعبے کے غلاف سے لپٹا ہوا بھی نہیں بات سکتا کن کیا باتیں کل اس مسئلے کی اصاسیت کو مسلمان سمجھے بدقسمتی سے چودہ سو سال کے اندر اس دور میں امت دو حصوں میں تقسیم ہوئی ہے حضور کے مسئلے میں چودہ سو سال امت حضور کے مسئلے میں دو حصوں میں تقسیم نہیں ہوئی بلکل دو حصوں میں امت کدھی تقسیم نہیں ہوئی علامہ اقبال اس ویڑے میں رزنیاں مخالفت کی تھی کسی غازی علم الدین دی صرف علامہ اقبال بھی علم الدین نہ جا کھڑا ہویا قید آزم بھی نال کھڑا ہویا پیر جماعت علی شاہ صاحب بھی کھڑے ہو گئے دیدار علی شاہ صاحب بھی کھڑے ہو گئے پیر میر علی شاہ بھی نال کھڑا ہو گیا مولی زفر علیہ خان بھی نال کھڑا ہو گیا ساری دنیا نال کھڑی ہو گئی علم الدین دے کسی نے بھی مخالفت علم الدین تھی نہیں کی تھی سوائے میرے ذہنیاں تو دسو یار آج لوگاں سیاست دیوجھ میدان اچھ آکے اپنی سیاسی پارٹیاں دی آڑ اچھ حضور دی عزتنا بھی دھوکھا کر بیٹھے لو کس مو ناڑے کا عشق جو ہے نا مسلمان ہی بتا حضرت صاحب بتائی نہیں جاتی میں بھی مسلمان ہوں مسلمان کا عمل بتاتا ہے یہ محمد عربی کا غلام جنہیں مجبوریاں آڑیاں نہیں جی چونکہ میں بھی عشق رسول ہوں لیکن میری فلانی مجبوری کہ جلیا اسلام انہ مجبوری ہے انہوں نہیں ہے مندہ اسلام ایک کوئی مجبوری مندہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمدنہ دنیا سے مسلمان اے جاؤ میانی صاحب انہی سا انتیدیاں کبران اوہ بڑے بڑے کبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا شمہ بھی جلاو تو جالا نہیں ہوتا